موزد سامین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تو اس سے پہلے میں اس کا فائدہ بتا دیتا ہوں کہ جب آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو رزق کے اور رحمت اور نعمت کے دروازے اللہ تبارک و تعالی آسمان پر کھول دیتا ہے اور وہ آپ کے گھروں میں برستے رہتا ہے یعنی رزق رحمت اور برکت کے بارش آپ کے گھروں میں ہوتی رہتی ہے اس کے علاوہ اللہ تعالی شفا بھی عطا فرماتا ہے یعنی جو بیمار ہیں ان کو اللہ تعالی تندرستی عطا فرماتا ہے صحتیابی عطا فرماتا ہے اس کے علاوہ جتنے بھی مشکلات ہیں مصیبتیں ہیں تمام کو دور فرماتا ہے حاجتوں کو پوری فرماتا ہے اگر اس دعا کا آپ عمل صحیح طور پر کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی بے شمار فائدے آپ حاصل کر سکتے ہیں اس دعا کا ایک اور نام ہے جس کو دوام نعم بھی کہا جاتا ہے یعنی ہمیشگی والی نعمت طریقہ یہ ہے کہ آپ اس عمل کو 26, 27, 28 اور 29 ان چار دنوں میں سے تین دن یہ عمل آپ کر سکتے ہیں یعنی کہ 26, 27, 28 اور 29 تاریخ کے جو دن آتے ہیں چار دن ان چار دنوں میں سے تین دن خاص کر لیں کہ آپ ان تین دنوں میں عمل کریں گے جیسا کہ 26, 27, 28 میں آپ عمل کرنا چاہتے ہیں تو ان تین دنوں میں کریں 27, 28 اور 29 میں آپ عمل کرنا چاہتے ہیں تو ان دنوں میں کریں یا 26 میں کیا اور 27 میں چھوڑ دیا 28 اور 29 آپ کر سکتے ہیں یعنی ان چار دنوں میں آپ تین دن یہ عمل کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو وقت ملے ایک وقت مقرر کر لیں جیسا کہ زہر کی نماز کے بعد وقت ملا اس وقت مقرر کر لیں فجر کی نماز کے بعد وقت مل گیا اس وقت وقت مقرر کر کے آپ یہ عمل کر لیں اسی طرح جو بھی آپ کو وقت میسر ہو لیکن ہر دن اسی وقت پر آپ کو یہ عمل کرنے ہیں اور عمل کرتے وقت دھیان میں رہے کہ پاک صاف رہے جگہ بھی پاک رہے کپڑے لباس وغیر پاک رہے اور آپ کو کوئی ڈسٹرپ یا خلل نہ پہنچانے والا ہو یہ تو ہو گئے مدت یعنی دن کی بات اب عمل کس طرح ذکرنی ہے آپ کو سب سے پہلے جب بیٹھ گئے بیٹھنے کے بعد گیارہ مرتبہ درود پاک درود شریف پڑھنی ہے جو بھی آپ کو درود یاد ہو گیارہ مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو یہ دعا بتا جا رہی ہے اس دعا کو اکیس مرتبہ پڑھنے ہیں صرف اکیس بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اعوذ بکا من زوال نعمتکا وتحول عافیتکا وفجاعت نقمتکا وجميع سختکا ایک بار رسول اللہ اللہم انی اعوذ بکا من زوال نعمتکا وتحول عافیتکا وفجاعت نقمتکا وجميع سختکا اس دعا کو ٹوئنٹی ون ٹائمز آپ کو پڑھنے ہیں اس کے بعد پھر سے گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے اس کے بعد توبہ استغفار کر کے اللہ سے دعا کرنی ہے یہ تین دن آپ کو عمل کرنے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بے شمار برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی امید کرتا ہوں آپ سبی کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اچھی لگے تو لائک کریں ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں پھر ملتے ہیں اگلے کسی ایسی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے الویدہ اللہ حافظ